بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمدین کامتو حپو اتر دلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اللہ پاک سے جو ایک آنسو سے مان جاتا ہے جو ہماری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے آج ہم اپنے رب سے سچے دل سے مانگتے ہیں اے پروردگاہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہمیں اپنی محبت آتا فرما بے شک جو تیری محبت سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے ہماری غلطیوں پر پردار ڈالنے والے رب ہمیں رسوہ ہونے سے بچا ہمیں عزت آتا فرما اے میرے پروردگار اس دعا میں جو بھی شامل ہو اسے شکر ادا کرنے والا بنا بے شک اللہ کا شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ ملتا ہے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین آج کی ریسی بھی خاص ان بہنوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو فوڈ بزنس کا کام کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی دس منٹ میں آپ برگر پیٹی اگر آپ نے پہلے سے نہیں بنا کے رکھی ہوئی یا ختم ہوئے تو آپ کیسے برگر تیار کریں گے مکمل ڈیٹیل آپ کے دوں گی خرچہ سیل پروفٹ مکمل ڈیٹیل یہ میں نے لے لیا ہے ایک پاو چکن یعنی دو سو پچاس کرام کیمہ چکن کا کیمہ ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ چیز میں اس میں ڈال رہی ہوں میں نے اس کو کش کر گیا تھا گریٹر کی مدد سے اگر آپ کے پاس سلائس ہیں تو وہ آپ بارک بارک توڑ کے ڈال لیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پوری ہے تو پھر آپ اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے ڈال لیں ہاف ٹی سپون میں اس میں پیزا سوس ڈال رہی ہوں اور ون ٹی بل سپون میں اس میں میونیز ڈال رہی ہوں جو میں نے پیزا سوس لیے یہ سپائسی ہے اس لئے میں نے ہاف ٹی بل سپون ڈال لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی میرچ ڈالیں گے 1 تی سپن холод ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپن کٹی میرچ 45 تی سپن ہم اس میں زیرا پوڈر ڈالیں گے 45 تی سپن ہم لسن پوڈر ڈالیں گے پوڈر ہی جائے گا پیسٹ نہیں جائے گا اور اس کو ہمچھے سے مکس کریں گے دیکھیں اگر آپ کے پاس اچانک آگر آجاتا ہے تو آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو میری بہنے ہوم بزنس کا کام کرتی ہیں کبھی بھی آپ نے کلائنٹ کو منع نہیں کرنا یہ برگر آپ دس سمنڈ میں تیار کر سکتی ہیں پیٹی سمیت ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سمنڈ میں اس میں اب کون فلور ڈال رہی ہے اس میں کون فلور ہی جائے گا میدہ نہیں جائے گا کون فلور ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی پھر میں اس میں ایک انڈا ایڈ کروں گی پھر میں دیکھوں گی کہ اگر مجھے اور مزید کون فلور کی ضرورت ہے ہے تو وہ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سا ہارڈ قسم کا مکسر ہمارا تیار ہوگی ہے لیکن ہمیں جو اپنی پیٹی چاہیے نا ہم نے ویڈاوٹ کوٹنگ ہم نے پیٹی بنائیں گے کیونکہ اگر ہم دیکھیں اگر ہم نے دس منڈ میں برگر تیار کرنا ہے نا تو پھر ہم کوٹنگ والا ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہوگی ہمیں کوٹنگ اگر ہمارا پر پہلے سے ہمارا پنی ہوئی ہے سلی دی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے اسی ٹائم سب کچھ ریڈی کرنا ہے تو پھر ہم اس کو کوٹنگ کے بغیر ہی بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں ایک انڈا ڈال دیا زردی سفیدی پوری مکمل انڈا میں نے اس میں ڈالا ہے اب مزید میں نے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے نا میں نے اس میں کون فلور مزید ڈالا ہے کیونکہ انڈا ڈالنے سے جو ہمارا مکسر تھانا تھوڑا سا پتلا ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب میں نے اس میں کون فلور ڈال کے اب یہ جو ہے نا ہمارا مکسر ریڈی ہے اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو سٹے دینے کے لیے اس کو میں فریج میں رکھوں تو میں نے اس کو ایسے ہی تیار کرنا ہے اب میں اس کو بس اتنی دیر میں نے رکھتی ہے جب تک میں یہ جو بن ہے ہمارے پاس اس کو ٹوست کروں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پین میں ہلکا سا میں نے آئیل ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کو ساتھ ہی ساتھ میں ٹوست کرتی جاؤں گی آج کی ریسیپی میں آپ تھوڑی سی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سی ترتیب تھوڑی سی دردر ہوئی بھی ہوگی کیونکہ یہ میں نے بہت ارجن تیار کیا تھا میں اتنے ڈیٹیل سے ویڈیو بھی نہیں بنا سکی لیکن یہ صرف میں نے اپنی ان بہنوں کے لیے ویڈیو بنائی کیونکہ میری بہت سی بہنیں آج کر مجھے جو کمنٹس آ رہے ہیں بہت سی بہنوں نے اپنا ہوم بزنس شروع کیا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں ان کو ایسی ریسیپیز دوں کیونکہ میری بہت سی بہنوں نے کہا کہ آپ سے ہمیں ایسی ٹپس ملتی ہیں جو ہمیں ہوم بزنس میں ہمارے لئے آسانی ہوتی ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے لیا میں پیٹی جو بنا رہی ہوں میں نے ایک کیپ لے لیا ڈبے کا اور اس کے اوپر میں نے ایک پلاسٹک تھا کیونکہ اس ٹائم پہ اگر آپ پیٹی ہاتھ پہ بنائیں گے نا تو آپ کی پیٹی اچھی نہیں بنے گی تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیپ لے لیں اس کے اوپر پلاسٹک لگائیں اور اس کے اب آپ ہاتھ کی مدہ ہاتھ کو آئل سے آپ گریز کرتے جائیں اور آپ اس کی پیٹی بناتے رہیں اب میں میں کوئی اس کو شیپ نہیں دے رہی جیسی اس میں شیپ آ رہی ہے بس میں اسی طرح سے بناتی رہوں گی اور پین میں ڈالتی رہوں گی یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارا ایک پاہ ہم نے چکن لیا تھا اس سے ہمارے چھے برگر تیار ہوں گے اس ٹائم میں نے چار ڈیلیور کرنے تھے اس وجہ سے میں چار ہی بنا رہی ہے دو برگر مزید میں نے بات میں بنائے تھے اب آپ دیکھنے اس کو میں نے کوئی کوٹ نہیں کیا ہے کوئی میں نے اس پہ کچھ نہیں لگایا کیونکہ پہلے ہی ہم نے اس میں کون فلور اور انڈہ پہلے ہی ہم اس میں بیچ میں ڈال چکے ہیں سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چوپ کر کے ہری میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اسے فلیور اور زیادہ مزید نکل کر آئے گا کیونکہ ہم لوگ دیسی تچ سوالے کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر وہ ہری میرچ کا زیادہ اچھا فلیور آئے گا اب یہ دیکھیں میں نے بانز کو جو ہے نا سب کو ٹوست کر لیا تھا اب میں نے اس پہ ایک سائیڈ پہ میونیز لگا رہی ہوں دوسری سائیڈ پہ میں اس میں کیچپ لگا رہی ہوں اچھا میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ آپ نے چیز والی جو ہے نا میں کتنے کا سیل کرتی ہوں اور وداوٹ سے چیز آپ کتنے کا سیل کریں گے دیکھیں میرے جو ریٹ ہے نا تھوڑے سے آپ کو مجھے نہیں پتا آپ کو زیادہ لگتے ہیں یا کم لگتے ہیں لیکن جو فوڈ پانڈا پہ ریٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں ہائے رکھنے پڑتے ہیں میں فوڈ پانڈا پہ کام نہیں کرتی ہوں میرا اپنا کام ہے لیکن میں نے فوڈ پانڈا پہ بھی پہلے کام کیا ہوا ہے فوڈ پانڈا پہ ہمیں ریٹ تھوڑے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ 30% ہمیں فوڈ پانڈا کو دینا ہوتا ہے پھر رائیڈر کا بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ریٹ تھوڑے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں یہاں پہ جو میرا اپنا کام ہے تو میں تھوڑا سا کم بھی ریٹ کر لیتی ہوں آپ کبھی اگر اپنا کام ہے تو پھر آپ تھوڑا سا کمی بیشی کر سکتے ہیں لیکن فوڈ پانڈا پہ تو پھر آپ کو سب چیزیں مدنظر رکھنے پڑتی ہیں اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں خرچہ اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتے ہیں ہماری بہن ہے شازیہ منڈی بہاودین سے ان کے لئے دعا اللہ پاک ان کا کرز جلدو تار دے بے شک میں عرب ہر چیز پہ قادر ہے اور ہماری بہن ہے اجاز نازے کے ایڈی سے ان کی میں بہت مشبور ہوں انہ نے میرے والدہ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا نازے اللہ پاک آپ کو دھیروں خوشیں عطا فرمائے آمین اب میں دیکھیں آپ کو بتاتی ہوں ریٹ اب یہ جو ہمارا برگر ہے نا اس پہ جو میرا خرچہ آیا ہے نا ایک پاو چکن میرا آیا ہے دو سو روپے کا ٹھیک ہے اور میری جو چیز آئی ہے نا چیز کا ایک سلائس میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے 35 روپے کا پڑھا ٹھیک ہے اور جو بند میں نے لیا ہے وہ مجھے 30 روپے کا پڑھا یعنی اگر میں اس میں 120 روپے یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس میں ایڈ کر لوں یعنی یہ آئل کا سواص وغیرہ کیچپ سب کا بھی میں ایڈ کر لوں نا تو بھی میرا ٹوٹل خرچہ ایک بند پہ ایک برگر پہ جو آیا ہے نا وہ 1500 روپے آیا ٹھیک ہے یعنی میں اس کو جو میرا 1500 روپے آیا ہے چیز والا برگر وہ میں سیل کر رہی ہوں 480 کا ٹھیک ہے اور جو ویڈاوٹ چیز میں سیل کر رہی ہوں وہ میں کر رہی ہوں 380 کا اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک برگر پہ مجھے 330 روپیز جو ہے نا پروفٹ آ رہی ہے یہ صرف وہ راز کی باتیں ہیں جو میں صرف ان بہنوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو میری بہنیں کام شروع کر رہی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہاں بھی ہم یہ ایڈ کر کے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ میری بہنوں آپ کے لیے خاص ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے تاکہ میری حوصلہ افضائیوں میں آپ کو مزید سے مزید اچھے اچھی ٹپس اور اچھے اچھی ریسپی دے سکوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ